تھوڑے بندے نہیں کافی حباب تشریف فرما ہے عادت سمجھ کے نہیں بلکہ عبادت سمجھ کے سلوات ملکہ بلندہ وحسے پڑی اپنے اپنی نیکیوں اور اپنی اپنی زبان کا خمس ادا کرنے کے لیے جتنا جتنا احسان آل محمد کا محسوس کرتے ہیں کہ مجھے وہ اتنا احسان ہے اتنی بلند سلوات پڑی معصوم فرماتے ہیں کہ کائنات میں اس سے بڑا بخیل اور کنجوس ہے ہی کوئی نہیں جس کے سامنے ہمارا نام آتا ہے اور وہ سلوات میں کنجوسی کرتا ہے جو انسان حق سمجھتا ہے جناب سیدہ کا وہ سلوات بلند آواز میں پڑے جو حق نہیں سمجھتا وہ بے شک سلوات نہ پڑے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امباد وقد کالا سید الانبیاء سرکار ختم مرتبت انا مدینت العلم و علی ان بابوہا کائنات کی سب سے مقدس ترین ہستی رشاد فرما رہی ہیں میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے علم کے دروازے سے آگہی شعور اور عقل کی بھیگ مانگنے کے لیے جتنا جتنا غرف آل محمد نے بلند آتا فرمایا ہے کم بس کم اتنی بلند سلوات سارے مل کے پڑے ہیں اجازت ہے ناوکی شروع کی جگہ ایک اجنبی بندے کا پہلی مرتبہ آپ کے سامنے یہ موقع ہے اور کافی دیر کہا کے بیٹھا ہوں شائر بندہ ہوں مہربانی ہے جیب جلکل ڈیوٹی ادا ہوئی ہے میں وہ دیر کے بعد کے بات کر رہا ہوں کافی دیر ابھی وہ اجنبیت گئی ہی نہیں یہی نقصان ہوتا ہے کہ ایک قاتل کے بعد اگر بندہ بھول جائے تو حیثیت جو گم ہو جاتی ہے آج جی چاہتا ہے کہ علامہ ذوالفکار نکوی صاحب نے بھی خیبر پڑا جنابی انیس پاکستان جنابی شاکر صاحب نے بھی خیبر پڑا آج میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں بھی اپنا لکھا ہوا خیبر آپ کے سامنے پڑھوں تو دو مصرے تضمین کے پڑھتا ہوں مجھے پتہ نہیں ہے میں نہ کوئی ورلڈ کپ بین کرنا ہے نہ میں نے کچھ داد کا میچ جیتنا ہے میں نے ڈیوٹی آلِ محمد کی بارگ میں عطا کرنی ہے آپ کا مزاج مل جائے تو بہت بڑی بات ہے میں نے کہا میری زبان پہ ذکر شہے لا فتح ہے آج مجھ سے کسی جری نہ بھگوڑے کی بات کر یسرب سے ایک چھلانگ میں خیبر پہنچ گیا حیدر کی بات چھوڑ تو گھوڑے کی بات کر اگر آپ کے ایک اگر سونڈ والا میری بات اگر سن رہے اگر وہ سن رہے تو میری بات پہ تھوڑا سا عمل کرے کہ کسی اس کو اس ذابطے میں لے کے آئے تاکہ مجھے بھی پتا چلے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں اور ان کو بھی پتا چلے کہ یہ کیا پسند رہے ہیں اور آپ بھی اگر مہربانی فرمائیں نوکر پہ اگر ایک ایک قدم آگے تشریف لے آئیں عزت آلِ محمد کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ اگر ایک ایک قدم آگے آ جائیں تھوڑا سا محول بن جائے تاکہ یہ مضمون زائع نہ ہو جائے جی میں ہزار مرتبہ پڑھ دیتا ہوں لیکن جو آلِ محمد کی مجلس کو زینت دینا چاہتا ہے وہ زینت دینے کے لیے ایک ایک قدم آگیا ہے تاکہ مجلس کا محول پر کرا رہے سلوات اتنی بلند پڑھیں جتنا آلِ محمد کا مقام ذہن میں بلند ہے تھوڑی سی اس کی آواز بھی کھولیے گا میں نے کہا کہ میری زبان پہ ذکرِ شہے لا فتح ہے آج مجھ سے کسی جرینہ بھگوڑے کی بات کر یسرب سے ایک چھلانگ میں خیبر پہنچ گیا حیدر کی بات چھوڑ تو گھوڑے کی بات کر ایک مضمون جب دو بندے پڑ گئے ہوں تیسرے بندے کے لیے ان کے ہٹ سے پڑنا ہٹ کے اس سے پڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن آلِ محمد کی بارگاہ ہے میں بھی اپنے کلم کے موتی دیکھنے لگا ہوں کائنات کے نبی نے وعدہ کر لیا میں محمد وعدہ کرتا ہوں کہ چالیس دن کے اندر اندر خیبر فتح ہو جائے گا ان تالیس دن دستر خان کے کھلاریوں نے لنگر کے ساتھ کرکٹ کا میچ کھیل کے گزار دیئے دوسرے لفظوں میں لنگر کے چھکے چھڑا دیئے ان تالیس دن کا بزدلوں کی بزدلی کا مارا ہوا سورج شرم سے مغرب میں ڈوب گیا سمجھو ہے جناب ان تالیس دن کا بزدلوں کی بزدلی کا مارا ہوا سورج شرم سے مغرب میں ڈوب گیا خیبر میں شام ہو گئی چالیس دن کا غیرت مندرنا پرس سورج علی کی بلا کردہ اڑ کے مشرق کی چادر اٹھا کے مشرق کی سرحد سے تلو ہوا سورج کی پہلی کرن نہ دیکھا اب روچڑے ہوئے ہیں کمانے کھسی ہوئی ہیں سیرا پریشان ہے خیبر کا میدان ہے یا آسمان کی طرح مو کر کے کہتا ہے میرے اللہ تیرے کہنے پہ وہ جو آزمائش والا تھا اسے مدینے چھوڑایا ہوں جتنے نمائش والے تھے سارے ساتھ لے آیا ہوں اب کیا کروں اب آدے قدرتائی میرا نبی یاد نہیں نبوبت کی یونیورسٹی میں ہر نبی کو تو پہلا لیکچر دیا گیا تھا کہ اگر زندگی میں کہیں کوئی مشکل بنی تو مشکل سے گھبرانا نہیں بلکہ اس کو بلانا ہے جس کا نام مشکلوں کی موت ہے بولو مل کے بولو حیدری توجہ ہے جنب اسے بلانا ہے جس کا نام مشکلوں کی موت ہے کائنات کے نبی نے مدینے اخترورخ کیا کائنات کے نبی کے یا کتی لب کھلے یا کتی لب نہیں کھلے رحمت کے دو دروازے کھلے رحمت کے لبوں سے یا زیغم المہمن یا ناصر النبی یا دعفن نوائب یا قوت القوی یا فارق القطائب یا قاتل الغوی یا قاہر العدو یا والی الولی یا مظہر اللہ جائب یا مرتضاء بولو یار واقعی خیرنے وال کی جو طریف قاضی صاحب نے کہا تھا نوید بھائی مجمع کی کسرت یا قلت سے نہیں گھبرانا جتنے بھی ہوں گے لیکن اتنے ہوں گے کہ آپ کا لطفائے گا مولا آپ کو خیریت عطا فرمائے کبھی نہ مانگنے والے محمد نے کچھ نہ مانگنے والے محمد نے پہلی مرتبہ اللہ سے علی کو مانگا خیبر کی ہوا نے اپنے نرم و نازک ریشمی بازوں میں کائناک کے نبی کی دعا کو سمیٹھا خیبر کی ہوا نے خیبر سے پرواز شروع کی شہروں سے چلتی قسموں سے گزرتی آگئی مدینے میں وہاں میرا اور آپ کا مولا آرام فرمارا بی بی کی حویلی میں دعا نے دستک دی تیرے مولا نے پوچھا کون ہے مسکر آگے کہتی ہے تیرے بھائی محمد کی دعا ہوں تجھ سے مدد لینے آئے کوشش کے دہر بندہ تلاوت کر لے پوری طاقت کے ساتھ آسمان تک بولو توجہ ہے جناب نوکری پسند آرہی ہے کہ نہیں مجھے عباس کی علم کی قسم ہے میں آپ پہ راضی ہوں آپ کا حوصلہ ہے صبح سے کب سے شروع ہیں آپ جو آتا ہے اس کا یہی تقاضہ ہے کہ شاید میرے ساتھ نہیں بول رہے لیکن نوکری ہے آل محمد آپ کو عزتیں عطا فرمائے آپ نے نوکر کی ایک چھوٹے سے بندے کی اتنی عزت افضائی کیلئے پاک بی بی آپ کو عزت عطا فرمائے میں تو دعا ہی کر سکتا ہوں اے آپ کے بھائی محمد کی دعا ہوں تجھ سے مدد لینے آئے گی تاریخ گواہ ہے علی جیسے وفادار نے نالائن نہیں پہنے گھوڑے پیزین نہیں رکھی لجام کو درست نہیں کیا تیز قطموں کے ساتھ چلتے ہوئے اپنے گھوڑے کے پاس آئے اپنے رہوار کے پاس آئے اپنے جانور کے پاس آئے اے جانورو ان کے تو جانور تمہاری سمجھ میں نہیں آتے ان کے تو جانور تمہاری سمجھ میں نہیں آتے تم مالکوں کو سمجھنے چلے ہو صدقے کی دوالڈٹی کھا کے علی بادشاہ کے علم غائب پہ شک کرنے والے دو ٹکے کے ملا علی اپنے گھوڑے سے آکے کہتے ہیں اپنے گھوڑے سے آکے کہتے ہیں تجھے پتا ہے نا خیبر میں میرے بھائی پہ مشکل کا وقت ہے میں سمجھا ہے نہیں سکا تجھے پتا ہے نا اپنے گھوڑے سے آکے کہتے ہیں تجھے پتا ہے نا میرے بھائی پہ مشکل کا وقت ہے رہوار کہتا ہے مولا مجھے پتا ہے علی بادشاہ فرماتے ہیں فاصلہ بھی جاتا ہے مولا خبر ہے راستہ بھی لمبائے مولا جانتا ہوں فرماتے ہیں ایک جانتا ہے کہتا ہے جانتا ہوں فرماتے ہیں کیا میرے بھائی کی دعا ختم ہونے سے پہلے پہلے کیا میرے بھائی کی دعا ختم ہونے سے پہلے پہلے تو مجھے خیبر پہنچا دے گا مسکرہ کی کہتا ہے مولا ویسے آپ کا پروگرام کچھ اور ہے ناکر کی نیت آج کچھ اور ہے علی پاچھ حرماتے تیری نیت کیا ہے مسکرہ کی کہتا ہے مولا آج میرا جی چاہتا ہے آپ فاصلے واصلے چھوڑ دیں راستے واصلے چھوڑ دیں آج آپ صرف اتنا بتا دیں آج آپ کو خیبر لے جاؤں یا خیبر کو اڑا کے ترے کر بولو توجہ ہے توجہ سینے کی تاکر لگا گیا حیدری توجہ ہے اللہ کرے گنگا ہو کے جائے جو جواب نے دیتا بلند آواز سے ہاں حیدری توجہ ہے توجہ ہے کیا بات ہے واقعی ذاکروں کی نگری ہے واقعی کوئی آل محمد کا بہت بڑا خزانہ ہے آپ پہ لفظ کہنا چاہتا ہوں آپ کو خیبر لے جاؤں یا خیبر کو اڑا کے تیرے قدموں میں تھکے تو نہیں آپ مجھے ہی بات آپ کو خیبر لے جاؤں یا خیبر کو اڑا کے تیرے قدموں میں لے آؤں زندگی لکھ کے اسٹرام پیپر میں اس بندے کو دے دوں گا جس کے دل میں علی کی ویلا موجود ہے علی کی بستی اس میں علی کی ویلا بستی ہے وہ علی کے فضائل کا جملہ سن کے زمین پہ قرار پا جائے لفظ کہا کہ آپ کو خیبر لے جاؤں یا خیبر کو اڑا کے تیرے قدموں میں لے آؤں مسکراغی فرماتے ہیں ہے تو آ جا کے ذات کا گھوڑا دعوے اتنے اتنے بڑے کر رہا ہے مسکراغی کہتا ہے مولا یہ بھی تو دیکھیں میں آپ کا گھوڑا ہوں کسی بھگوڑے کا گھوڑا تو نہیں آہا آہا کیا کہنے ہیں آپ کے آپ کے کیا کہنے ہیں میں آپ کا گھوڑا ہوں کسی بھگوڑے کا گھوڑا نہیں ہوں فرماتے ہیں چلے گا مسکراغی کہتا ہے اگر آپ کرم فرما دے میں اڑ بھی شکتا ہوں ویسے کائنات جانتی ہیں میں رہوار کس بات چاہ کا ہوں میں رہوار کس بات چاہ کا ہوں علی بادشاہ قریب آ کے تھپکی دیکھ گئے مسکے نہ لگا مسکے نہ لگا مسکے نہ لگا یہ نہ کہہ میں رہوار کس بات چاہ کا ہوں مسکے نہ لگا اب مانتا ہوں تُو حیدر کا رہوار ہے موت سے بھی تیری تیز رفتار ہے یہ نصر تھی شائری شروع ہے مانتا ہوں تُو حیدر کا رہوار ہے موت سے بھی تیری تیز رفتار ہے تیری آنکھوں میں ہے بجلیوں کی چمت میں بھی کر رہا رہا ہوں تو بھی کر رہا رہا ہے واہ 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 مانتا ہوں تُو حیدر کا رہوار ہے موت سے بھی تیری تیز رفتار ہے تیری آنکھوں میں ہے بجلیوں کی چمک میں بھی کررار ہوں دیکھتا ہوں خانے والے کتنی شاعری کو سنتے ہیں پھر مسکرہ کی کہتے ہیں مانتا ہوں تُو حیدر کا رہبار ہے موت سے بھی تیری تیز رفتار ہے تیری آنکھوں میں ہے بجلیوں کی چمک میں بھی کررار ہوں تُو بھی کررار ہے فرماتے ہیں تُو اجل کے کمل کی غزل کا بدل پر نہیں ہے تیرے پر تُو تیار ہے چند بندے سمجھیں تُو عجل کے کمن کی غزل کا بدل قرآن میرے سر پہ ہے اب باس علمدار کے علم پہ میرا ہاتھ ہے ایک ایک لفظ میرا اپنا ہے جو آل محمد نے عطا کیا ہے علی بادشاہ اپنے گھوڑے کو کہتے ہیں مانتا ہوں تُو حیدر کا رہوار ہے موت سے بھی تیری تیز رفتار ہے تیری آنکھوں میں ہے بجلیوں کی چمک میں بھی کررار ہوں تُو بھی کررار ہے فرماتے تُو عجل کے کمل کی غزل کا بدل پر نہیں ہے تیرے پر تُو تیار ہے یہ تیار جعفرے تیار والا تو اے یہ علی فرے تیار کہتے ہیں پروں والے کو لیکن اگلے مصرے میں میں نے ایک اور تیار کا استعمال کیا ہے آپ نے اس کا لطف لینا ہے فرماتے مانتا ہوں تُو حیدر کا رہوار ہے موت سے بھی تیری تیز رفتار ہے تیری آنکھوں میں ہے بجلیوں کی چمک میں بھی کررار ہوں تُو بھی کررار ہے فرماتے تُو عجل کے کمل کی غزل کا بدل پر نہیں ہے تیرے پر تُو تیار ہے دیکھ لے فاصلے ناپلے راستے ورنہ جبریل جانے کو تیار ہے باہ 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 آپ تھک گئے نہیں آپ کا قصور نہیں ہے آپ تھک گئے صبحوں سے اتنی سماعتیں ہو چکی ہیں جس کے دل میں علی موجود ہے اور وہ تھکا نہیں ہے اپنی ماں کے دودھ کی حلالی ہونے کی زمانت دینے کے لیے اپنے پیشوا کو خیراج پیش کرنے کے لیے سلمان مزاج بن کے نعرہ حیدری توجہ ہے جناب فرماتے ہیں مانتا ہوں تو حیدر کا رہوار ہے موت سے بھی تری تیز رفتار ہے تیری آنکھوں میں ہے بجلیوں کی چمک میں بھی کررار ہوں تو بھی کررار ہے فرماتے ہیں تو اجل کے کمل کی غزل کا بدل جو اداکاری دیکھ رہے ہیں ان کے لئے میرے پاس کچھ نہیں جو لفظ سننے کے لئے آئے ہیں ان کے لئے میرے دامن میں بہت کچھ ہے مانتا ہوں تو حیدر کا رہوار ہے موت سے بھی تیز رفتار ہے تیری آنکھوں میں ہے بجلیوں کی چمک میں بھی کررار ہوں تو بھی کررار ہے فرماتے ہیں تو اجل کے کمل کی غزل کا بدل پر نہیں ہے تیرے پر تو تیار ہے دیکھ لے فاتھ لے ناپ لے راستے ورنہ جبریل جانے کو تیار ہے ورنہ جبریل جانے کو تیار ہے قدموں پہ سر رکھے علی کا گھوڑا مسکرہ کی کہتا ہے مولا دھوپ کا روپ بہروپ محبوب گھر تیری چاہت کی ٹھنڈی ہوا ساتھ ہو اس کو کیا فکر ہے راستوں کی بھلا جس کی دھڑکن میں شیر خدا تھا نہیں طبیعت نہیں چاہ رہی میرے ساتھ بولنے کو تو جو ہے جناب مل کے بولو حیدری جاگو نا جاگو نا جاگو بیدار ہو کے دونوں ہاتھ برند کر کے نعرہ حیدری قاضی صاحب آپ نے کھل ہے کھل جہاں پہ سکول بھی نہیں جہاں پہ کالج بھی نہیں جہاں پہ نیک بھی نہیں وہ قاضی صاحب سامنے کھڑے یہی مضمون میں نے پڑا ان سہرہ نشینوں نے وہاں پہ جو دھمال ڈالی وہ تو میں بیان نہیں کر سکتا اللہ جانے کھانے وال جیسے پڑھ لکھے شہر میں اس لفظ کی قدر کیا ہوگی کہتا ہے دھوپ کا روپ بہروپ محبوب گر تیری چاہت کی تھنڈی ہوا ساتھ ہو اس کو کیا فکر ہے راستوں کی بھلا جس کی دھڑکن میں شیرِ خدا ساتھ ہو کہتا ہے راستے منزلوں میں بدل جائیں گے پاک حسنین کی جب دعا ساتھ ہو اس کی مشکل بھلا کیسے مشکل بنے جس کی مشکل میں مشکل خوش آئے مل کے یاد نا 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 ملتان سرکار شمز کی نگری کے قریب بہکے کلندر کے نارے کی توہین کم مز کم مجھے گوارہ نہیں ہے جو کلندر کا گھاتا دم دم دکلال کلندر وہاں وہاں توجہ ہے جناب توجہ ہے جناب مالا آپ کا سلامت رکھے یہ کہتا ہے دھوپ کا روپ بہروپ مہبوب گر تیری چاہت کی تھنڈی ہوا ساتھ ہو اس کو کیا فکر ہے راستوں کی بھلا جس کی دھڑکن میں شہرِ خدا ساتھ ہو کہتا ہے راستے منزلوں میں بدل جائیں گے کہتا ہے راستے منزلوں میں فریش ٹھپ پڑ گئیں گے راستے منزلوں میں بدل جائیں گے پاک حسنین کی جب دعا ساتھ ہو اس کی مشکل بھلا کیسے مشکل بن جس کی مشکل میں مشکل کشا ساتھ ہو فرماتے ہیں نہیں جیسے میں کہوں گا بیشے چلے گا علی کے گھوڑے نے کان کھڑے کی تیرے میرے مولا کے لب کھلے جن کو شاعری سننے کی عادت ہے فرماتے ہیں میرے جان سپر پر نہیں تیرے پر پتہ نہیں ہے توجہ نہیں فرماتے ہیں اے میرے جان سپر پر نہیں تیرے پر پھر بھی جبریل سے تیز پرواز کر منت کر رہا ہوں جاگنا جاگنا ذرا اے میرے جان سپر پر نہیں تیرے پر پھر بھی جبریل سے تیز پرواز کر کہکشان کو ذرا اپنا رستہ بنا بن کے بجلی ذرا آسمان سے گزر فرماتے ہیں تیرے پہلے قدم کو فلک چوم لے دھول قدموں کی اڑ کر گرے چاند پر تیرے پہلے قدم کو فلک چوم لے دھول قدموں کی اڑ کر گرے چاند پر تیرے پہلے قدم کو جلی شاہدی تیرے پہلے قدم کو فلک چوم لے دھول قدموں کی اڑ کر گرے چاند پر اور دعا ختم ہونے سے پہلے ذرا ختم ہو جائے خیبر کا لمبا سفر کہتا ہے مولا بس اتنی سی بات ہے فرماتے ہیں نہیں جو بندہ اپنا بولوں گا میں سمجھوں گا جان بودھ کے میرے ساتھ ریاض کر رہا ہے مسکر آکے فرماتے ہیں نہیں تو چلے تو تیری چال پر زندگی ایک طرف موت بھی آج حیران ہو تجھ پہ بیٹھوں تو آنکھیں میری بند ہو آنکھیں کھولوں تو خیبر کا مہدہ توجہ ہے جناب توجہ ہے جناب توجہ ہے جناب بہباد مہربانی ہے ملک بہباد سلام شکریہ مہربانی ہے مہربانی ہے تجھ پہ بیٹھوں تو آنکھیں میری بند ہو آنکھیں کھولوں تو خیبر کا بس تھوڑا سا رہ گیا تجھ پہ بیٹھوں تو آنکھیں میری بند ہو تجھ پہ بیٹھوں تو آنکھیں میری بند ہو آنکھیں کھولوں تو خیبر کا میدان ہو توجہ ہے آنکھیں کھولوں تو خیبر کا میدان ہو کوئی ایک سواری نہیں کھڑی میکائل کھڑا ہے اسرائیل کھڑا ہے دردائیل کھڑا ہے رف رف ہے براک ہے تخت تاؤس ہے تخت بلکیس ہے ہوا ہے قضاء ہے قدر ہے سامنے علی کا گھوڑا ہے بات ہو رہی ہے علی اور علی کے گھوڑے کی علی نے کہہ بھی دیا ورنہ جبریل جانے کو تیار ہے مسکرہ گی کہتا مولا کائنات سن رہی ہے میں من اپنا تعرف نہ کروا ہوں علی بادشاہ فرمات ہے تعرف کروا سر رکھا علی بادشاہ کے قدموں پہ کنکھیوں کے ساتھ اپنے شریک جبریل کو دیکھا کنکھیوں کے ساتھ اپنے شریک جبریل کو دیکھا اس کی طرف دیکھ کے مسکرہ گی کہتا میرا سر تیرے قدموں میں ہے اس لیے میرے قدموں پہ تاروں کی برسات ہے آج میرے لیے یہ نکلتا ہوا دن نہیں ہے یہ میرے آج کی رات ہے تیری جوتی کے صدقے میں میرے لیے کیا بھلا وقت کی آج اوقات ہے میں کسی آؤد کی بات کرتا نہیں آج جبریل چھولے تو پھر بات ہے مہربان ہے بولو واہبا 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 اتنے بے وزن اور بے لین آرے کیا بات ہے سبحان اللہ خانوال اور ذاکروں کے نگے آسمان تک آواز جائے بولو مہربانی ہے مہربانی ہے امام عزت اعتا فرمائے پنجتن پاک اپنی امان میں رکھیں بس زہد زیادہ میں نے پڑھ لیا وقت بھی بہت زیادہ ہوگی ذاکر بن کافی موجود ہیں ماتم بھی آپ نے کرنا ہے صرف ایک مسدس پڑھ کے علی کو علی کے رہوار کو اڑتا ہوا دکھانا چاہتا شاعر وہ ہوتا ہے کہ وہ اگر کسی بات کا تذکرہ کرے تو وہ اس میں نظر آئے مثلا کہ جنگ پڑھ رہے تو وہ نقشہ ایسا ہونے چاہیے کتنہ لواریں چمکتی نظر آئیں نیزے چٹختے نظر آئیں سپاہی اہد کے پہاڑوں پہ بھاگتے نظر آئیں پھر پڑھنے کا لطف ہوتا ہے کہا کہ لفظ کہے کہ میرا سر تیرے قدموں میں ہے اس لیے میرے قدموں پہ تاروں کی برسات ہے آج میرے لیے یہ نکلتا ہوا دن نہیں ہے یہ میراج کی رات ہے تیری جوتی کے صدقے میں میرے لیے کیا بھلا وقت کی آج اوقات ہے میں کسی اور کی بات کرتا نہیں آج جبریل چھولے تو پھر بات ہے قاضی صاحب مجھے موجزے کی توقع ہو سکتی ہے اس مصرے پہ مجھے داد کی توقع نہیں ہے لیکن اگر داد ہو گئی تو میں سمجھوں گا کہ بہت بڑا میرا موجزہ ہو گیا اس بزم میں مسکرہ کی علی کا گھڑا کہتا میرا سر تیرے قدموں میں ہے اس لیے کہتا تیرا رہبار ہوں تیرا رہبار ہوں تیرا رہبار ہوں حکم دے یا علی عرش کی انتہا تیرے قدموں میں ہو خیر خیبر پہنچنا تو مشکل نہیں صدرات المنتحہ تیرے قدموں میں ہو مولانا ذریبت سے بچائے پنجت نے پاک کتنی ذہین سماعتوں کا اپنی امان میں رکھے جس کا علی امامہ ملکہ بولے حیدری توجہ ہے جناب بس آخری مسجد سلام اے تیرا رہبار ہوں حکم دے یا علی عرش کی انتہا تیرے قدموں میں ہو خیر خیبر پہنچنا تو مشکل نہیں صدرات المنتحہ صدرات المنتحہ تیرے قدموں میں ہو علی نے اپنے گھوڑے کو دیکھتا دیکھے کہتے ہیں اچھا تیرا یہ ارادہ ہے تو علی نے اللہ کا ارادہ بن کے ہوئے 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 علی نے اللہ کا ارادہ بن کے پہلا قدم اٹھایا کائنات کا سرچکر آیا علی نے دوسرا قدم اٹھایا زمین و آسمان میں زلزل آیا علی نے تیسرا قدم اٹھایا تسلیس پرستوں پہ قیامت ٹوٹی علی نے چوتھا قدم اٹھایا عیسیٰ نے چوتھا آسمان علی کے قدم چومنے کے لئے چھوڑا علی کا بائیں قدم رکاب میں ہے قرآن نے یاسین پڑھی علی زین پہ آئے لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا تھا قرآن علی کو پڑھ رہا ہے کہ علی قرآن کو واہ 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 میرے کے بولے حیدری سلامت رہو سلامت رہو سلامت رہو علی کے رہبار نے جب دیکھا کہ علی خیبر شکن بن کے سوار ہے توجہ ہے آخری مسدس ہے حلف قطع ذاکری جمعہ نہیں آخری مسدس سلام علی بادشاہ کا پروٹوکول انچارج میں نے کیا کہا ہے علی بادشاہ کا پروٹوکول انچارج ہونے کی حیثیت سے علی کا گھوڑا مسکرا کے کہتا ہے اے سبا سن ذرا راستہ تو بنا دیکھ مسند نشین ہو گئے مرتبہ اے سبا سن ذرا راستہ تو بنا دیکھ مسند نشین ہو گئے مرتبہ راستو دوستو کچھ کہو کچھ سنو کچھ بھنو کچھ بھنو میں کروں موجزہ رہ گزر تو ٹھہر جائے دھر کی دھر میں دھر کا کروں کچھ پتہ مجل کے کہتا ہے اے کھڑی کچھ گھڑی کے لیے رہ گھڑی تم تو جو نہیں فرما رہے تم تو جو نہیں فرما رہے علی کا گھوڑا مسکرا کی کہتا ہے اے گھڑی کچھ گھڑی کے لیے رہ گھڑی میں جاہلوں میں نہیں پڑھا قدردانوں میں پڑھا ہوں اے گھڑی علی کا گھوڑا کہہ رہے نبی پیمبر امام نہیں کہہ رہا اے گھڑی کچھ گھڑی کے لیے رہ گھڑی کیوں میرے پاؤں پکڑ لے ذرا راستہ میرے پاؤں پکڑ لے ذرا راستہ اگر علی کا گھوڑا اڑتا ہوا نظر آئے جس کو آئے جتنا آئے وہ اتنا بولے بات میری اس کے ساتھ ہے جس کے دل میں علی موجود ہے مسکرہ کے علی کا لہجے اختیار کر کے علی کا گھوڑا کہتا ہے سانس رک جا ذرا وقت تھم جا ذرا کیوں پچھلے سم میرے تن کے مدینے پہ ہیں جاگنا تمہیں حسین کا باستہ جاگنا کہتا ہے سانس رک جا ذرا سانس رک جا ذرا وقت تھم جا ذرا کیوں پچھلے سم میرے تن کے پچھلے سم گھوڑ گئتے چار سم دو آگے دو پیچھے کھڑا ہے مدینے میں جانا ہے خیبر میں علی نے حکم دیا کہ آنکھ کھولو تو خیبر کا میدان ہو یہ کہتا ہے سانس رک جا ذرا وقت تھم جا ذرا کیوں پچھلے سم میرے تن کے مدینے پہ ہیں مالا اب حکم دیں اس کو بھی مار دوں اگلے سم میرے مرحب کے سینے پہ ہے سانس رکھلے سامنے کبلہ و کعبہ واجب الاترام علامت جمیل حیدر عبدی صاحب آف کراچی ایک خطاب فرمیسن مرتضی کمبر حفش خفورہ علی عمران جعفری نواب عارف ڈنڈو خدا بشک ایسر اور سید محمد حسین شاہ صاحب مجود ہیں اوپرسن سارے حضرات اپیل ہے کہ آخر دوت ماتمی سنگتاں دولت پور یارو والا مرکزی مام بارگاہ گیارہ بلاگ اور سپاہ اہلِ بیت پرانا خانوال اوپ ماتم کرسن گھڑ مراجع اوپی ماتم اور شبیہ زلجنہ سید محمد حسین شاہ صاحب رحمت کرسن مل کے سارے حضرات بلند آواز مات سلوات پڑھ لوں علی بھائی نے گزارشے کے آئیں اور میں ایک سیٹ کریں جد راک جاتا ہے اور پرانا خانوال پارے کے لام سلام موسیقی موسیقی